اسلام علیکم ناظرین آج سپریم کورٹ کے جسس اتر منیلا نے سامینار سے خطاب کیا جس میں انہوں نے وہ وہ کہہ دیا جو ایک اچھا جج ہی کہہ سکتا ہے ان کے خیالات میں پاکستان کی جمہوریت اور ازادی رائے واضح تھی آئیے پھلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں ظلفکار علی بھٹو کا آپ ٹرائل کے دنوں میں مجھے نہیں پتہ آپ نے یقیناً بہت ساروں نے کیا ہوگا ریسرچ اس وقت کے اخبارات اٹھا لیجئے اس کے بعد میں بحیثیت ایک جج میرے تین مختلف ادوار کی ایکسپیریمس ایک دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھارہ دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس اور دوہزار بائیس سے آج تھا مجھے اظہار رائے پہ اس لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اکاؤنٹبل ہیں یہاں پہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ ایک سیاسی لیڈر اگر کمزور ہو جائے اور یہ آپ کی پوری تاریخ میں ہوا ہے اس کو عدالت سزا دینے سے پہلے یا ریاستی طور پہ یا ایک بہت بڑا سیکشن جو اس کے مخالف ہوتا ہے وہ اس کو سزا دینے سے پہلے سزا دے چکی ہوئی ہے آپ اپنی پیچھے ساری جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے میں صرف ایک اس سے کل ایک بہت غریب سا کیڈی ہے اس کیڈی نے مجھ سے پوچھا کہ جی یہ بتائیے کیا حالات ٹھیک ہو جگہ اب یہ بالکل نہ یہ پڑا لکھا ہے ایک غریب کیڈی ہے جس کے سارے دن میں جو کوئی اس کو ملتا ہے وہی اس کی مزدوری ہے تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ تم محلے میں بھی پھرتے ہو کیا ہمارے اقدار سوسائٹی کے آج وہ اصولوں پہ اور سچائی پہ اور وہ سپونٹینیسلی ہس پڑا اس نے کہا یہ سچائی کا دور نہیں رہا دیکھیں سچ سب کو پتا ہوتا ہے اور سچ پچتر سال سب کو پتا تھا لیکن سچ کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی اور اس کو دباتے دباتے پچتر سال ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں کسی کوٹ ریپورٹر کو بتاؤں کہ اس کے اصول کیا ہے جیسے میں نے کہا ان کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے لیکن میں بحیثیت جج یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اگر کوئی غلط بھی کہتا ہے کوئی اگر یہ بھی کہتا ہے میں تو ٹیلی ویشن پہ دیکھا میرے بارے میں کسی نے کہا کہ جی وہ تو ووٹس ایپ پہ کسی کے ساتھ تعلق میں رہتے تھے میں ہس پڑا میں ہس ہی سکتا ہوں لیکن میں نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کیا ہر دور میں کسی نے کسی نے مجھے دو فلیک دلا دیا کسی نے کیا 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 اس کا کوئی فرق پڑھا بحیثیت ہے جج ہم پبلک پروپٹی ہیں ہم اچھے ہیں یا برے وہ ہمارے فیصلے ایک فیصلہ نہیں اپنے کریئر میں جو کچھ کریں گے وہ خود بخود وہ سچائی سامنے آ جائے لیکن کبھی بھی عدلیہ کو کبھی بھی کسی جج کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ اظہار رائے کو یا کسی کوٹ ریپورٹر کو منع کرے یا انفلونس کرے کہ اس نے کیا کرنا یہی ہمیں آزادی دل آ سکتی ہے یہی ہمیں صحیح راستے پہ ڈال سکتی ہے سچائی سچائی ہی رہتی ہے جھوٹ جتنا بھی بولا جائے آخر میں سچ ہی پریویل کرتا ہے اگر اظہار رائے پچھتر سال اس کی قدر کی ہوتی ہم نے اظہار رائے کو ہم نے صحیح معنوں میں پنپنے دیا ہوتا تو نہ پاکستان دو لخت ہوتا نہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سولی پہ چڑھتے ہیں اس لئے یہ صرف عدلیہ کا کام نہیں ہے یہ آپ سب کا بھی کام ہے یہ ہر شہری کا بھی کام ہے اظہار رائے ہوگا تو ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اور یہ آئین جو ہے یہ آپ ہورڈو کا جمہوری معاشرے میں جمہوری جہاں پہ آئین کی والا دستی ہو وہاں پہ اظہار رائے پہ کسی قسم کی کوئی قطخن نہیں رہنے میں جج بنا تو پہلا کیس ایک بیل میٹر کا ہے ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف بینر لگے ہوئے تھے ایک سولہ سال کا لڑکا اس میں ملزم تھا جس پہ الزام صرف یہ تھا کہ اس نے وہ بینر آویزہ لگائے تھے پول پہ چڑھا تھا اور دوسرا جس نے وہ بینر لکھا تھا وہ ملزم تھے دو ہفتے ہوئے تھے اور نیچے عدالت نے بیل اس چیز پہ ڈسمس کی تھی کہ یہ جرم صرف سپریم کورٹ کے جج کے خلاف نہیں یہ پوری عدلیہ کے خلاف وہ میری غالباً پہری ریپورٹڈ جج منت تھی لیکن اس میں بھی ایک انسر فریڈم آف ایکسپریشن کا تھا کسی نے یہ تحقیق کرنے کی جسارت نہیں کی کہ وہ بینر لگوائے کس نے تھے لیکن وہ دو نلزم بیچارے وہ فس گئے دو چیف جسٹسز سپریم کورٹ کمپلیننٹ بنی تھی اور کمپلیننٹ بنی تھی اظہار رائے کے اوپر ان پہ انٹی ٹیرزم کے کیسز بنے تھی وہ بیلیں بھی اتفاق سے اسلامباد ہائی کورٹ نہیں تھی دیکھیں ہم بحیثیت جج کوئی چیز اپنی چھپا نہیں سکتے تنقید ایک ایسا دور ہے اور جس طرح میں نے آپ کو کہا ایک ماحول میں ہم بات کرتے ہیں کوئیسٹن جنلسٹک ایتکس کا یا پروفیشنلزم کا نہیں ہے سب پروفیشنلزم سب ایتکل ہیں کوئیسٹن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کتنے پولرائز گئے ہیں میں اگر جوڈیشری کی بات کروں تو جوڈیشری میں دو قسم کی میں دیکھتا ہوں کہ تنقید ہوتی ایک وہ تنقید جب الیچ کیا جاتا ہے کہ کوئی دانستہ طور پر کوئی فیصلے ہو رہے ہیں ایک وہ تنقید ہوتی ہے ایک وہ تنقید ہوتی ہے کہ جس کو میں نہیں پسند کرتا اس کو ریلیف کیوں ملا لیکن وقت کے ساتھ سچائی خود سامنے آتی دوسرا ججوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے یہ بھی جو کنٹیمٹ کے اصول ہیں یہ اصول بھی برطانیہ میں جج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وضع نہیں ہوئے وہاں پہ پروٹیکشن اس جیوری کی ہوتی ہے جو کہ عام شہریوں شہریوں سے لیے جاتے ہیں جج کو تو کبھی کسی تنقید سے گبرانا ہی نہیں چاہیے بھلے عام تنقید ہوئی ہے ججز کی انٹیگریٹی کو بھی کوئیسٹن کیا جاتا ہے کیونکہ کسی ناپسنتیدہ شخص کو جو ہے وہ ریلیف مل گیا لیکن اگر ہر تنقید کرنے والا بھی اس عدالت پہ ہی اعتماد کرے یہ ایک عدلیہ کا ٹسٹ ہے کہ تنقید ہر ایک کرے لیکن پھر تنقید کے بعد اعتماد بھی کرے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے فورسز ہیں ابھی کوٹ ریپورٹرز جو ہیں ایک مقالا میں نے لکھا تھا کیونکہ ایک انٹرنیشنل اس میں کہ سوشل میڈیا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اس کا اثر کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے ایک جج جو انڈیپینڈنٹ ہو جس نے ایک اوتھ لیا ہو اس پہ جتنی بھی تنقید ہو جائے اگر وہ کسی قسم کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے اوتھ کی وائلیشن کرتا ہے کبھی کسی اظہار رائے جو ہے اگر اظہار رائے ہوتا اور اس کی قدر ہوتی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں انیس سو اکتر میں پاکستان ٹوٹتے نہ دیکھتے اس وقت مغربی پاکستان میں آج آپ سارے وہ نکال لیں اخبار مغربی پاکستان کے لوگوں کو بلکل اتن مختلف پچر دکھائی گئی یہی تھرو آؤٹ ہوتا رہا ہے لیکن یہ ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں آج بھی کیا ہم اصولوں پہ بات کر رہے ہیں کیا ہم اصول پہ کھڑے ہیں یا ہم جتنے پولرائز سوسائٹی ہو گئے ہیں ہم اپنی مرضی کے فیصلے بھی چاہتے ہیں ہم اپنے مرضی کی گفتگو بھی چاہتے ہیں اظہار رائے بہت بڑی چیز ہے اور اظہار رائے کو کبھی بھی دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی غررت کہتا ہے وہ خود ایکسپوز ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ایکسپوز ہو جاتا ہے اور جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں ریاست اظہار رائے کو کابو نہیں کر سکتے ہیں آج کوٹ ریپورٹرز جو ہیں کوٹ ریپورٹرز کے لیے ایک نیا چیلنج بھی ہے کیونکہ وہ صرف کوٹ ریپورٹنگ نہیں کرتے ہیں وہ وی لاؤگز بھی کرتے ہیں وی لاؤگز میں کمرشنل انٹرسٹ بھی ہوتا ہے اس کو وہ کیسے بیلمس کریں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جوڈیشری کیلئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جوڈیشری کو نہ گھبرانا چاہیے نہ خائف ہونا چاہیے نہ کوئی جج خائف ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں لیکن حل ایک ہی ہے اور حل آئین ہی میں لکھا ہوا ہے اظہار رائے کا رسپیکٹ کرنا ناظرین جیسا کہ ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ججز کے فیصلوں پر تنقید کرنے پر کریک ڈاؤن کا آگاز کیا گیا اور جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کی ان کے خلاف کاروائیوں کا اعلان بھی کیا گیا لیکن سپریم کورٹ کے جسس اتر منیلا نے ازادی رائے پر بہت زور دیا انہوں نے کہا کہ ججز کو ازادی رائے سے نہیں گھبرانا چاہیے کیونکہ یہ صحافیوں کا کام ہے صحافی تنقید کرتے ہیں اگر ان کی تنقید غلط ہوگی تو آنے والے دنوں میں ثابت ہو جائے گا اور اگر ان کی تنقید صحیح ہوگی وہ بھی آنے والے دنوں میں ثابت ہو جائے گا بجائے ازادی رائے کو دبانے کے ججز کو اپنے فیصلوں پر غور کرنی چاہیے جس طرح سے ریاست کی طرف سے ٹی وی چینلز پر اور سوشل میڈیا کی انجنرنگ کی جاتی ہے جس لیڈر کو سزا دینی ہوتی ہے یا اس کے خلاف فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس پر پہلے سے ہی ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے فیصلہ آنے سے پہلے ہی عوام لیڈر کی خلاف فیصلہ کر چکی ہوتی ہے جیسا کہ ظلفکار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تو اس پر الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے عوام میں پہلے ہی یہ فیصلہ سنا چکے اور انہیں گنے گار بھی ٹھہرا دیا تھا یہی وجہ ہے کہ آج ہماری جمہوریت کہاں پر کھری ہے جس اس اتر منلہ نے کیا خوب کہا کہ ہم نے پچتر سالوں سے سچ کو دبائے رکھا سچ کو سامنے نہیں آنے دیا اور نہ ہی سچ کو سامنے لانے دیا گیا اگر پاکستان کی عدالتیں اسی طرح سے لیڈرز کو سزائے سنائیں گی ان کا میڈیا اور کو ٹرائل کریں گی جو قانون و آئین کے مطابق نہیں ہوگا تو اس طرح سے جمہوریت کیسے پروان چڑے گی اس کے علاوہ اتر منلہ نے واضح کیا کہ اگر سچ کو سامنے آنے دیا گیا ہوتا اور سچ کو اس طرح سے دبائے نہ گیا ہوتا اس طرح سے ٹرائل نہ کیا گیا ہوتا تو پاکستان کبھی بھی دو لخت نہ ہوتا اس وقت سچ کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جو طاقتور لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے اسے ہی سچ بنا کر سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر وائرل کر دیا جاتا ہے اس طرح سے سچ دب جاتا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے ججز پر بھی پریشر آتا ہے ناظر ملک میں جمہوریت اور اس تک کم تب ہی پھل پھل سکتا ہے جب چھوٹ کو دبایا جائے اور سچ کو سامنے لائے جائے اتر منیلا نے بہت ساری اچھی باتیں جس جو طاقتور لوگوں سے حضم نہیں ہوں ناظرین وحی جیس اس اتر منیلا ہے جس نے کچھ دن پہلے عمران خان کو معصوم کہا تھا آج بھی انہوں نے یہی کہا کہ جب تک کسی کو سزا نہیں ملتی وہ معصوم ہی ہوتا ہے ناظرین آپ کے سپارے میں کیا رہا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیویں ملتے ہیں تب تک کے لیے اگلی ویڈیویں ملتے ہیں